موسٹ ایپنس کنٹری اف دس ورل شننگ کنٹری ہے جس نے اپنے ورک ویزا کا آغاز کر دیا ہے اب اس کنٹری میں جا سکتے ہو یہاں کا 99% چانس ہے کہ آپ کو ورک ویزا ضرور ملے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو خدا وانت اللہ کے پاک بابرکت نام سے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو دوستو آج کی ویڈیو بہت ہی خاص ہے اس کو آپ نے بالکل سکپ نہیں کرنا ہے یورپ کے ایک ایسی کنٹری کے بارے میں میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ جہاں پر اگر آپ خود اپلائی کر کر کے تھگ گئے آپ کو جو ہے نا وہ ویزا نہیں مل رہا تو ان کے منظور شدہ ایجنٹ جو ہیں وہ آپ کے مدد کریں گے اور آپ کو ویزا کا اصول ممکن ہوگا وہ کون ہیں کیا ساری اس باتیں اس ویڈیو میں بتاؤں گے آپ نے ویڈیو پوری دیکھنی ہے ویڈیو لائک کرنی ہے شیئر کرنی ہے اور کمنٹ اس باقس میں ہمیں ضرور باپ نے بتانا ہے کہ ہماری ویڈیو آپ کہاں سے دیکھ رہے ہیں اگر بڑھنے سے پہلے ہماری ایک چھوٹی سی دعا اس میں آپ شامل ہو جائیں کہ جو بھی ہماری ویڈیو دیکھ رہا ہے بین بھائی بیٹھا بیٹی بزرگ اگر وہ بیمار تو خدا ونطالعہ ان کو شفاق کاملات آ کر اگر وہ بے اولاد ہیں تو خدا ونطالعہ اپنے بیو کے صدقے ان کو نیک اور سادت مند اولاد جسی نے مجھ سے نوزیر خدا ونطالعہ آپ کی ہر جائز دلی خواہ شکری کریں امین سمو امین جو ادرات ماری چینل پہ آئے ہیں اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکراب نہیں کیا ہے تو جلدی سے چینل کو سبسکراب کر لیں اور ساتھ گھنٹے کی بٹن کو دوبانہ نہ بھولیں اور اس کو سی فارعال کر دیں جو مسلمان میرے جی ویڈیو دیکھنے ہیں اگر آپ کسی تنگی تکلیف پرشانی کیسے کر رہے ہیں ماری پرشانی اور گریلو پرشانی آپ اٹھتے بیٹھتے خاتم نبی نظرات محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پر جو دیکھئے گا خدا وانطالعہ کس طرح آپ کی آرتنگی تکلیف پرشانی دور فرموتا ہے دوستو اس کنٹری کا نام ہے فیلینڈ فیلینڈ موسٹ اپنے کنٹری آف دس ورلڈ ہے یہاں کے لوگ بہت خوش خورم زندگی گزارتے ہیں کافی امیر کنٹری ہے اس کو اپنے ورکر شارٹج کا سامنا ہے جس کی وجہ سے یہ غیر ملکی ورکرز کو اپنے ملک میں بلا رہا ہے اس کی وجہ یہ ہوئی ہے کہ جو یہاں کے لوگ ہیں وہ بڑے پیمانے پر کنیڈا، امریکہ اور دوسرے ممالک میں جا کر آباد ہو گئے ہیں اب ان کو جو ہے نا باڑے پیمانے پر ورکرز کی ضرورت ہے یہاں کی اگر ہم پپلیشن کی بات کی جائے تو یہاں پانچ کروڑ اکاسٹھ لاکھ پنٹالیس ہزار تکیبن یہاں کی جو آبادی ہے یہاں پر جو ایریا ہے وہ تکیبن تین لاکھ کٹتی ہزار ان کا ایریا ہے اور یہاں پر جو جی ڈی پی ہے وہ دو سو سٹارٹ شریعہ ایک سٹھ بلین ہے یو ایس ڈالر ہے یہاں کی کرنسی یورو ہے شننگریہ میں یہ آتا ہے یہاں پر جو آپ اگر سٹڈی ویزا لیتے ہو تو اس کی سیونٹی یورو فیز ہے اگر آپ نے جو ہے نا وہ اپلائیمنٹ ویزا جیسے آپ ورک ویزا لیتے ہو تو اس کی ایک سو ستر یورو سے دو سو فیفٹی تھری یورو اس کی فیز ہے اگر آپ نے صرف آنا ہے کسی بزنس ٹور کے لیے یا کسی کنفرنس وغیرہ کے لیے تو وہ سکسٹی یورو ہے اور اس کے علاوہ آپ نے اگر یہاں پر اپنی فیملی ویزے کے لیے اپلائی کرنا ہے تو اس کی فیز جو ہے وہ ایک سو تین سے ایک سو ستر یورو کے لیے یہاں پر اس وقت دوستو بڑے پیمانے پر جو ہے نا وہ ورکس کی ضرورت ہے یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے کہ دو طریقہ کار ہے اس کے ایک یہ ہے کہ آپ نے فاسٹ ٹریک کا استعمال کرنا ہے اس فاسٹ ٹریک میں آپ نے اپنی درخواست دینی ہے اس کے لیے آپ کو ضروری ہے کہ آپ کو آپ کے سارے ڈاکومنٹس جو ہے نا وہ کمپلیٹ ہونے چاہیے اور ہر چیز آپ کی جو ہے نا صحیح ہونے چاہیے کسی طرح کا آپ نے جو ہے نا کے ساتھ وہ دکھا یا نہ ہو اس فاسٹ ٹریک کا یہ ہوگا کہ آپ کو جو ہے نا تقریبا نا دو افتوں میں چودہوں دنوں میں آپ کا یہ ورک ویزا یا ویزٹ ویزا آپ کو لگا ہوا مل جائے گا دوسرا یہ ہے کہ دوستو ان کے میں ڈسکپشن میں دے دوں گا جو ان کی منظور شدہ رکوٹک ایجنسیز ہیں ان رکوٹک ایجنسی میں اگر آپ کہتے ہو تو وہ آپ کی جاب کے اصول کے لیے آپ کی جو ہے نا وہ مدد کر سکتے ہیں اب اس میں ہمارے کئی دوستوں نے جو آگے کمرس کیا جی کہ وہ کہہ رہے ہیں جی کہ آپ یہ ہاں پار ہو تو نہیں بھائی اس میں آپ کی جو ہے کہ تیس سے زیادہ وہ ایجنسیز ہیں آپ نے ان کے ساتھ رابطہ کرنا ہے اس میں کچھ ایسی ہوتی ہیں جو تھوڑی سی کہہ لیں کہ وہ اس چیز کے اوپر نئی فوکس کرتی جی کہ ہم نے غیر ملکی ورکر کے لیے جو ہے نا وہ کام کرنا ہے وہ صرف جو وہاں پر ہوتے ہیں ان کے لیے کیونکہ جو رکوٹک ایجنسیز ہوتی ہے یہ جب آپ کو جاب ڈونڈ کے دیتی ہے تو اس میں کچھ پرسنٹیج وہ اپنے بھی لیتے ہیں یہ چاہے فرانس ہو یا کسی بھی یورپ کا ملک ہو جب ایک ایجنسیز آپ کو مکان ڈونڈ کے دیتی ہے یا وہ کام ڈونڈ کے دیتی ہے تو وہ اس میں اپنا کمیشن ماشٹر رکھتی ہے سو اس وجہ سے آپ نے یہ بات دیان میں رکھنی ہے اس میں یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے یہ ہے کہ اگر آپ خود ڈونڈ رہے ہو تو آپ نے وہاں پر اپنے لیے جاب ڈونڈ رہی ہے میں ابھی بھی ساتھ آپ کو لگا ہوا نظر آ رہا ہوگا یہ فلنڈ کی وہ ٹاپ کی جو ویب سیٹس ہیں جہاں پر آپ نے جاب تلاش کرنی ہے اس کے علاوہ ابھی جو ساتھ آپ کا نظر آ رہا ہے یہ وہ ڈاکومنٹس ہیں جو آپ نے لگانے ہیں اور یہ ساری جو ہے نا وہ اس کی ریکوائرمنٹ ہیں ویزے کی جو جو یہاں پر یہ ویزا ہیں اس میں جو ہے دوستو موسمی جو ورک ویزا ہے وہ بھی بڑے پیمانے پر یہاں پر موسمی جو ورک ویزے ہیں موسمی ورک ویزے میں دوستو جو کام آتا ہے وہ ہے یہاں پر ٹرانسپورٹ کے شعبہ جات سے ہے اس کے علاوہ آپ کے جو پبلک ٹرانسپورٹ میں اگر ڈریور ہو بس ڈریور ہو ٹریک ڈریور ہو وہ آتا ہے اس کے علاوہ آپ کے جو صفائی کا کام آتا ہے اس کے علاوہ آپ ڈیکوریشن کا کام جانتے ہو مکانوں کی ہوتلوں کی ڈیکوریشن کا کام وہ آ گیا اس کے علاوہ اگر آپ گوشت وغیرہ کا کام جانتے ہو بوشتی کا تو وہ آ گیا اس میں آپ نے جو بڑے پیمانے پر ہی ہم پر جو ٹورسٹ آتے ہیں تفریح مقامات کا تو تفریح مقامات کا بڑے پیمانے پر کام ہے جس میں آپ نے جو ٹورسٹ وغیرہ ہونے ان کی خدمت دعا کے لیے آگے ہوتا ہے ان کے اگر ریسٹورن میں ٹھہرے ہوئے ہیں تو ان کو کھانا وغیرہ کھلانا یا وہ آپ کو ساتھ لے کر جا رہے ہیں تو باس ڈریونگ کرنا یا ایسا اس معاملے میں بڑے پیمانے پر ہے اس کے علاوہ جو آگے آتا ہے دوستو سیزنل ورک ویزا کے کٹیگری میں وہ آتا ہے دوستو وہاں پر ایگلی کلچر کا کام جس میں آپ نے باغوں میں کام کرنا ہے وہاں پر جو سٹیبری وغیرہ اور بیر اور دوسرے جو فروٹ ہیں وہ توڑنا ہے اس کے علاوہ جو آتا ہے اس کا ڈیلی فارم کا کام آگیا جس میں موشیوں کی آپ نے نگداش کرنی ہے ان کا دودھ دھونا ہے بکریاں ہو گئیں بینسیں ہو گئیں گائے وغیرہ ہو گئے ان کا آتا ہے اس کے علاوہ جو آگے آ جاتا ہے اس میں فارم ورک 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 ور سکتا ہے انسٹیکٹر کا کام مل سکتا ہے آپ کو اگر آپ تیرنا جانتے ہو کسی کو تاریخی سکھا رہے ہو کسی کو آپ دراست کے اوپر چڑھنا سکھا رہے ہو یا اس طرح مصرف طرح کے وہ کام ہیں اگر آپ ڈانس کا جانتے ہو وہ آپ کسی کو سکھا رہے ہو اگر آپ نے کوئی اور بھی آپ کو اس طرح ہونا رہا تھا فن لطیفہ کا تو وہ ہے اس کے علاوہ بڑے پہمانے پر یہاں پر جو ہے نا وہ کنسکشن کا کام ہے ان کے جو ہے نا ڈیکوریشن کرنا وہ ہے اور زیادہ تر دو دو یہاں پر جو موسمی کام ہے وہ یہ ہے کہ مہگیری کا اور کشتی رانی کا جو آپ جانتے ہو چلانا وہ ہو گیا سبزہ جو جنگلات ہیں وہاں پر آپ نے جو ہے نا وہ ان کے دیکھ بال کرنی ہے تو یہ آگیا اس میں آپ کا جو یہ ویزا ہے دوستو یہ چھے مینے کا لیکن اس میں آپ کی جو یہ ویزا آگے وہ چینج بھی ہو سکتا ہے اس کے علاوہ جو آگے آتا ہے دوستو پانچ سال کا ویزا اس میں آپ کا ایک آتا ہے جس میں آپ رہیشی اجازت بھی دے سکتے ہو وہ آتا ہے جیسے آپ اگر مول بھی ہو ریبر ہو کوئی اپنے دینی کام کے ساتھ وابستہ ہو کسی مسجد میں یا کسی درس میں آپ کو کام ملتا ہے تو وہاں پر آتے ہو تو وہ آئے اس کے علاوہ آپ کے ثقافتی میں صاحب سے آپ کوئی کھیلوں کا کام جانتے ہو آپ کو کوئی ہونا رہتا ہے تو وہ وابسکانے کا ویزا مل سکتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ ڈگری ہولڈر ہو تو آپ کو پور اوم ڈویلپر ہو کیمپیوٹر سینس کے ساتھ آپ کا تعلق ہے یا آپ ویب سیٹ ڈویلپر ہو تو یہ آپ کو کام مل سکتا ہے اس کے علاوہ آپ ڈاکٹر ہو انجینئر ہو نرسنگ کے شباجات سے ہو اس کے علاوہ آپ کسی کمپنی میں کام کرنا ہے انجام دینا ہے جس میں آپ آئی سی ٹی ہو گیا اس کے علاوہ منیجر ہو گئے ہیں آپ اور جو وہاں پر کام سار انجام دینے ہیں وہ مختلف اس کے نیویت ہیں اس کے علاوہ ہم مشین ڈویلپر میٹ ہو گیا جو آپ کو یہ مشینیں ہوتی ہیں ان کو آپ اپریڈ کرنا جانتے ہو اور یہاں پر کلیننگ کا کام کافی زیادہ تعداد میں ہے اس کے علاوہ ٹیچر کا یہاں پر ہے کہ آپ ٹیچنگ کے شباجات میں ہو تو یہاں پر آپ کا بڑے پیمانے پر ہے اگر آپ اچھے پینٹر ہو کار پینٹر ہو وہ آپ کے لیے تو یہ ایک بہت وسیع تعداد میں یہاں پر دوستو ورکرز کی ضرورت ہے پھر میں میں کہتا ہوں ڈریکٹرپشن میں میں ان ایجنسیز کا ڈریس آپ کو دے دوں گا اگر آپ خود نہیں دونتے تو وہ ایجنسیز آپ کی مدد کریں گی تو دوستو اس وقت یورپ کا سب سے زیادہ جو تنخواہ دینے والا ملک ہے وہ فنلینڈ ہے تو اگر آپ فنلینڈ میں آتے ہو تو 99% چانس ہیں کہ آگے آپ کا ورک ویزا جو ہے وہ پرمنٹ ریسڈنسی کارڈ میں بھی بدل سکتا ہے زندگی رہی تو ملتے ہیں پھر کسی اگلی وڈیو میں تفتقل اجازت دیں اوکے اللہ حافظ